بسم اللہ الرحمن الرحیم عمارت کے ساتھ روابت کی خبروں کی سختی سے تردید ممبئی میں رہائشی عمارت گرنے سے آٹھ بچوں سمیت گیارہ افراد جانسے گئے کراچی دنیا کے ناقابل رہائش شہروں کی فہرست میں شامی بھارت میں کرونا سے ایک دن میں ریکارڈ اموات چائنہ نے امریکی بل کو سرد لڑائی والی ذہنیت قرار دے دیا شوقت صدیقی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور عہدے کو نہیں سمجھا سپریم پورٹ گوگل، ایپل اور مائیٹرو سافٹ ایک ہو گئے اس قدیم مٹکی سے کیا کیا جاتا تھا آپ اپنے آپ کو صرف ساٹھ سیکنڈز میں بدل سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفسیر کی جانی ترکی نے کہا ہے کہ ہم جب ڈرونز نیدان میں نکالیں گے تو دنیا امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو تیاروں کو بھول جائے گی ترک ڈرونز کی تیاری میں وسیع پیمانے کی سرمایہ کرنے والے چند ممالک میں سے ایک ہے ترکی کا کہنا تھا کہ یقین کریں کہ پوری دنیا ایف تھرٹی فائیو لڑاکہ تیاروں کی بجائے ترکش ڈرونز کا ذکر کرے گی ترکی اس سال کی پہلی سماہی میں سات فیصد کی شرح سے ترقی کرتے ہوئے جی ٹونٹی ممالک کے درمیان سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک ہے ترکی کا مزید کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں لیڈر ملک کی حصیت حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہر شعبے میں پیش رفت کی ہے اور آج ترک انجینئروں کے مرہونے منت مسلح ڈرونز یورپی آسمانوں پر پرواز کرنے کے دن گن رہے ہیں ترکی کا کہنا ہے کہ ایف تھرٹی فائیو اے کامیاب تیارہ ہے لیکن ہم ترک جنگی تیاروں کے منصوبے پر بھی عمل پیرا ہیں اور ڈرونز کی تیاری پر مذکوز ہیں ہم انقریب دنیا بھر میں اس شعبے میں لیڈر ہوں گے تالبان نے بھارت کے ساتھ رابطوں کے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے بھارت کے ساتھ کوئی ربابتیہ ملاقات نہیں ہوئی ہے تالبان نے کہا کہ شاید کسی خاص محصد کے لیے یہ خبر پھیلائی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک اخبار کی ریپورٹ پر مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتے دوستو یاد رہے کہ گزشتہ روز افغان اور ہندوستانی میڈیا نے خبر دی تھی کہ بھارت نے پہلی بار افغان تالبان کے رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے رابطوں کا یہ سلسلہ گزشتہ چند ماہ سے جاری ہے جس میں ایک دوسرے کو پیغامات بھیجے گئے ہیں لیکن بعض دابطہ ملاقات کی تصدیق نہیں ہو سکی بھارت نے افغان تالبان کے ڈپٹی لیڈر ملنا برادر عود سے بات چیت کی ہے جبکہ حکانی نیٹ پرک اور کوئٹہ شورا سے رابطہ نہیں کیا گیا میڈیا کے مطابق افغان تالبان سے بات چیت نہ کرنے کے حوالے سے نئی دہلی کی پولیسی میں بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے اور بھارت نے افغان تالبان سے بات چیت کے لیے مختلف ذرائی استعمال کیے ہیں بھارتی میڈیا کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی حکام نے گزشتہ چند ماں میں نیشنلیس سمجھنے والے اور پاکستان ایران کے زیرے اثر نہ رہنے والے تالبان گروپوں سے رابطے کیے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق کچھ افراد نے بھارت کی اس کوشش کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کا تالبان رہنماؤں سے رابطہ کرنا مصبت کوشش ہے جس کے اچھے نتائج برام دھوں گے لیکن دوستو دوسری طرف تالبان نے ٹھوس اور سخت لہجے میں کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی رابطہ یا ملاقات نہیں ہویا یہ خبر کسی خاص مفضت کے لیے پھلائی گی ہے ہم کسی ایک میڈیا کی ریپورٹ پر مزید تفسرہ نہیں کرنا چاہتے ممبئی میں دو منزلہ رہائشی عمارت گرنے کے نتیجے میں آٹھ بچوں سمیت گیارہ افراد مارے گئے اور متعدد زخنی ہو گئے واقعہ کے بعد حادثہ کی جگہ پر امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئیں اور تقریباً پندرہ کے قریب افراد کو عمارت کے ملبے سے زخمی حالت میں نکال کر ہسپٹل منتقل کیا گیا جبکہ آس پاس کی عمارتیں خراب حالت میں ہونے کے باعث خالی کروالی گئی ہیں عمارت کے ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے جن کی تلاش کا کام جاری ہے جبکہ ممکنہ طور پر گزشتہ روز مسلسل ہونے والی بارش کے باعث حادثہ تیش آیا روشنیوں کا شہر کراچی آج دنیا کے ناقابل رہائی شہروں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے اکانومسٹ انٹیلیجنسی یونٹ نے دنیا کے قابل رہائش اور ناقابل رہائی شہروں کی فہرست شایع کر دی ہے جس میں شہر کراچی کا شمار بدترین شہروں کی فہرست میں پہلے دس نمبروں پر کیا گیا ہے اکانومسٹ انٹیلیجنسی یونٹ کی تازہ ریپورٹ نے کراچی ناقابل رہائی شہروں کی لسپ میں ساتھ پہ نمبر پر کھا ہے جبکہ درجہ بندی میں کراچی کا شمار خانہ جنگی اور قدرتی آفا سے متاثر ہونے والے شہروں کے ساتھ کیا گیا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کراچی میں استحقام صحت عامہ محولیات تعلیم اور انفرسٹرکچر کی صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ اس کا شمار دنیا کے ناقابل رہائی شہروں کی ٹاکٹن فہرست میں کیا گیا ہے دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ بدترین قرار دیے گئے شہروں کی فہرست میں کراچی سے اوپر جگہ بنانے والے چھے کے چھے شہر تمام خانہ جنگی اور گروہی تصادم کی وجہ سے اس فہرست میں شامل ہوئے ہیں رہائش کے لیے بدترین شہروں کی فہرست میں شام کا شہر دمشق ناجیریا کا لاغوس بنگلہ دیش کا ڈھاکہ لیبیا کا ترابلس زمبابوے کا حرارے بغیرہ شامل ہیں بھارت میں کرونا کے باعث ایک ہی دن میں ریکارڈ چھے ہزار ایک سو اٹالیس اموات سامنے آئی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق یہ اب تک کسی بھی ملک میں ایک دن میں ہونے والی سب سے زیادہ اموات ہیں اس سے پہلے امریکہ میں بارہ فروری کو کرونا کی وجہ سے پانچ ہزار چار سو چھتالیس افراد مارے گئے تھے بھارت میں اتنی بڑی تعداد میں اموات عدالتی حکم پر ویاست بہار کی جانب سے فراہم کیے گئے درست عداد و شمار کے بعد سامنے آئے بہار کی انتظامیہ کو عدالت نے کرونا اموات سے متعلق درست پیٹا دینے کا حکم دیا تھا جس کے بعد انتظامیہ نے ان اموات کو بھی شامل کیا جو گھروں یا نیجی ہسپتالوں میں ہوئی تھی درست عداد و شمار منظر عام پر آنے کے بعد بھارت میں کرونا سے اموات کی تعداد تین لاکھ انچاس ہزار چھ سو چھتال تک پہنچ گئی ہے بھارتی ریاست بہار کی جانب سے کرونا اموات چھپانے کا انکشاف ہونے کے بعد خزجہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت میں کرونا کے باعث مرنے والوں کی تعداد حکومتی عداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے چائنہ نے امریکی سینٹ میں منظور شدہ بل کو مسترد کر دیا ہے کہا کہ بل چائنہ کے معاشی اور فوجی ازائین کے خلاف ہے امریکہ کا چین کو دشمن تصور کرنا قابل مذہمت ہے امریکہ کسی طرح ٹکنالوجی میں ترقی کرتا ہے یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے تاہم امریکہ کی جانب سے چین کو دشمن تصور کرنا دماغ کی خرابی ہے امریکی بل سرد لڑائی والی ذہنیت اور نظریاتی تاثر سے بڑا ہوا ہے امریکہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ دوسرے ممالک نہیں بلکہ وہ خود ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ چائنہ نے ہمیشہ پر امن ترقی کا راستہ اختیار کیا اور اسی راستے پر گامزر رہے گا گزشتہ روز ٹکنالوجی کے میدان میں چائنہ کا مقابلہ کرنے کے لئے دوستو امریکی سینٹ نے ایک سو نبے ارب ڈالرز کے پیکج کی منظوری دی تھی بل بتیس کے مقابلے میں اٹھ سٹھ گوٹوں سے منظور کیا گیا تھا بل پر امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم اکیسنی صدی کو جیتنے کے مقابلے میں ہیں اور اب ہم واپس نہیں جا سکتے پاکستان سکریم کوٹ نے کہا ہے کہ شوقت عزیز صدیقی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اہدے کو نہیں سمجھا ایڈیشنل آٹورنی جنرل سحیر محمود نے کہا کہ وفاقی حکومت شوقت عزیز صدیقی کے افسران کے حوالے سے موقف پر اپنا جواب جمع کروانا چاہتی ہے شوقت عزیز صدیقی کی جانب سے بعض افسران پر لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہیں یہ الزامات منگڑک بے بنیاد اور گمراکنہ ہے وکیل حامد خان نے کہا کہ انکوائری کے بغیر کیس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا محض ایک تقریر تو ایشو نہیں تھا کاروائی سے پہلے مجھے اوپن انکوائری کا یقین دلائیا گیا تھا ممکن ہے کہ انکوائری میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جنرلز کو بھی بلاتا اور ان سے سوالات کرتا بغیر انکوائری اپنے الزامات کو کس طرح ثابت کر سکتا تھا وکیل حامد خان نے کہا کہ آئی ایس سی افسران کے جج سے رابطوں کے بارے میں تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط بھی لکھا جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ پہلے تقریر کی بعد میں خط لکھا اس موقع پر جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ شیر بھی پڑا گیا کہ میرے قتل کے بعد اس نے کی جفا سے توبہ ہے اس زودے پیشے ماں کا پیشے ماں ہونا دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی تیز رفتار ترقی میں تین بڑی کمپنیوں مائیکرو سوفٹ گوگل اور ایپل کا کافی حصہ ہے تین مختلف آپریٹنگ سسٹم رکھنے والے یہ تینوں ادارے ایک دوسرے کے روایتی حریف سمجھے جاتے ہیں لیکن اب سارفین کے لیے انٹرنیٹ براوزنگ کو مزید بہتر بنانے کے لیے مایکرو سوفٹ گوگل ایپل اور فائر فاکس مشترکہ طور پر ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک لائن فورم بھی تشکیل دے دیا ہے اس مٹکی پر لوگوں کے نام کھو دے گئے تھے جبکہ اس کے اندر مرگیوں کی ٹوٹی ہوئی گردنیں اور ٹانگیں ملی ہیں یونانی دار الحکومت ایتھنس میں اگورا نامی قدیم علاقے سے ملنے والی دو ہزار تین سو سال قدیم مٹکی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اسے کم از کم پچپن لوگوں پر خطرناک اور جان لیوہ جادو کرنے میں استعمال کیا گیا تھا تین سو قبل مسیح کے زمانے سے تعلق رکھنے والی اس مٹکی میں سے اس کے علاوہ لوہے کی کیلیں بھی برامت ہوئی ہیں جبکہ اس کی بیرونی سطح کو کسی نے نوکیلی چیز سے خرچ کر قدیم ایتھنس شہر کے پچپن بشندوں کے نام لکھتے یاد رہے دوستوں کے قدیم یورپ میں بھی دشمنوں کو برباد کرنے اور مارنے کے لیے ایسے طریقوں کا رواج عام تھا البتہ قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں تھی یہ مٹکی دو ہزار چھے میں ماہری نے اثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے اگورا کے علاقے سے دریافت کی تھی جو قدیم یونانی باقیات کے حوالے سے مشہور ہے یہ مٹکی کئی سال تک یونان کے سرکاری اجائب گھر میں محفوظ رہی جس پر امریکہ کے ماہر اثار قدیمہ نے چند سال پہلے دوبارہ تحقیق شروع کی انہوں نے مٹکی میں موجود چیزوں اور مٹکی کی اندرونی اور بیرونی سطح پر موجود نشانات کا باریک بینی سے جائزہ لیا کم عمر والی مرگیوں اور چوزوں کو مارنے کے بعد ان کے مختلف ٹکے کر کے اس مٹکی میں ڈال دیے جاتے تھے جبکہ انداز تحریر سے پتا چلتا ہے کہ دو الگ الگ افراد نے مٹکی پر نام لکھے تھے ریسر جنرل ہیسپیریا کے تازہ میکزیل میں شائع ہونے والی اس تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ قدیم زمانے کا یورپ صرف وہم پرست ہی نہیں تھا بلکہ وہاں بھی کم و پیش ویسا ہی روائش تھا جیسا آج مشرقی نمالک میں ہے آپ صرف 59 سیکنڈز میں اپنی شخصیت میں نمائن تبدیلی لاکر ایک خوشکوار زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں یہ دعویٰ ایک معروف مہرے نفسیات ریچرڈ وائز میں نے اپنی تازہ ترین کتاب 59 سیکنڈز تھنک اے لیٹل چینڈ اے لوٹ میں کیا ہے انہوں نے اپنی تصنیف میں چند ایسے سادہ اصول بیان کیے ہیں جن پر عمل کر کے کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لاسکتا ہے ریچرڈ وائز میں نے فریب کے موضوع پر نفسیات میں پی ایچڈی کی ہے وہ ماضی میں جادوگری کیا کرتے تھے اور اپنے کمالات سے دیکھنے والوں کو حیرت زیادہ کر دیتے تھے وہ کہتے ہیں کہ روز مرہ زندگی میں بہت ہی معمولی تبدیلیوں سے بڑے پیمانے پر سکون اور خوشی حاصل کی جا سکتی ہے وائز مین کا کہنا ہے کہ ان کے مشوروں کی بنیاز سائنسی اور ٹھوس حقائق پر ہے اور عملی زندگی میں ان کے اثرات زیادہ نمائیان طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں کام تعلقات توجہ حاصل کرنے فیصلہ کرنے اور ذہنی دباؤ جیسے موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کی ہے مثلاً وہ لکھتے ہیں کہ اپنے جیون ساتھی یعنی بیوی کی تصویر اپنے بٹوے یا پرس میں رکھنے سے محبت بڑھتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ اکثر اپنا بٹوہ یا پرس کہیں رکھ کر بھول جاتے ہیں یا کھو دیتے ہیں تو اس میں ایک خوبصورت بچے کی تصویر نمائیہ انداز میں رکھیں زیادہ امکان یہ ہے کہ بٹوہ یا پرس گم ہو جانے کی صورت میں آپ تک واپس پہنچائے گا وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اہم میٹنگ میں آپ دوسروں کی توجہ حاصل کر کے نفسیاتی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سادہ اور فوری طریقہ یہ ہے کہ مجمع کے این درمیان میں بیٹھنے کی کوشش کریں اگر آپ اپنی شخصیت میں مصبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں پر توجہ دیں جنہیں آپ نام پسند کرتے ہیں اور ایسے انداز سے اجتناب کریں جس سے کسی کے تمسخر یا دل ازاری کا پہلو نکلتا ہو اگر آپ اپنی خوشیوں میں نمائی اضافہ چاہتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہت لیں اور بیس سیکنگ تک مسکراتے رہیں اگر آپ وزن پر کنٹرول یا کسی اور وجہ سے اپنا کھانا پینا گھٹانا چاہتے ہیں تو اس کا آسان مسکہ یہ ہے کہ پینے کے لیے لمبا اور پتلا گلاس استعمال کریں کچن میں ایک آئینہ لگائیں اور کھانے کی میز پر اپنے کھانے کے متعلق ایک ڈائری رکھیں فالتو چیزیں خریدنے کی بجائے ایسی دلچسپیوں پر پیسہ خرچ کریں جن سے آپ کو تجربات حاصل ہوں اور آپ کو یہ ہنٹ سیکھ سکیں ایسے مقامات اور ریسٹورانوں میں جائیں جہاں آپ پہلے نہ گئے ہیں خوشگوار تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ کسی کی ایک خرابی بیان کرنے کے لیے اس کی پانچ خوبیاں بھی گنوائیں ملازمت کے لیے انٹرویو کے موقع پر اپنے اعتماد قائم کرنے کے لیے انہیں اپنی سب سے بڑی کمزوری کے بارے میں بتائیں اپنی شخصیت کو یکسانیت سے بچانے کے لیے نئے لوگوں سے ملیں وائز میں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ان مشوروں پر عمل کے لیے آپ کا ایک منٹ بھی صرف نہیں ہوتا لیکن آپ کی زندگی پر اس کے خوشگوار اثرات ایک طویل مدت تک قائم رہ جاتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ